بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہے جی امید اب خیر خرید سے ہوں گے اور اپنے پیروں کے ساتھ بہت ہی خوش ہوں گے دن بہ دن گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور پیاس کے شدت بھی زیادہ ہوتی ہے تو میں نے آج کافی سارے چھے حدد شربت کہہ لیں جوس کہہ لیں مشروع بات کہہ لیں تو میں نے بنائے کیونکہ کافی دنوں سے ہماری فیملی میں یہ فرمایشیں ہو رہی تھیں کہ فلان جو ہے وہ فالسے کا پیتہ ہے میں نے مشری پینا تھا کوئی کہتا ہے جی میں نے خیرے کا پینا تھا تو آپ نے آج مطیرے کا بنا لیا تو میں نے ایک ساتھ ہی آج چھے عدد شربت جوس بغیرہ بنائے تو چلی ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتی ہیں فالسے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ میں نے فالسہ نکالا ہے اسے میں نے واش کیا میں نے کافی سارے فالسہ لے کے فرزر میں رکھا ہوئے جب بھی کوئی کہتا ہے تو میں اس طرح نکال لیکن اس کے لئے میں نے ایک چھالنے کے لئے چھالی بھی رکھی ہوئی ہے تو میں نے اسے واش کر کے گلینڈر میں ڈالا اور ایک عدد گلاس پانی کا لیا وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے جی اور ایک عدد میں اس کے اندر ڈالوں گی چمچ چینی کا اور تھوڑا سا کالا نمک کالا نمک میں جو ہوئے ویسے میں نے لے کے رکھا ہوئے جیسے مطیرے کا فالسے کے اس طرح وہ آپ شربت بنائیں تو اس میں ایک عدد کالا نمک چمچ یا ہاف چمچ ڈال دے تو بہت ملزے کا لگتا ہے اور یہ گرمی کی شدت کو بہت دیسی سے کم کرتا ہے تو یہ ضرور بنائیں اب ہم آ جاتے ہیں کھیرے کی طرف کھیرہ آپ کو پتہ ہے سلات میں بھی استعمال ہوتا ہے گھروں میں موجود بھی ہوتا ہے اور یہ گرمی کی شدت کو شربت یا جوس کہہ لیں تو ہم بہت دیسی سے کم کرتا ہے کہ ایک عدد کھیرہ لیں اسے واش کریں اسے اس طرح کٹنگ کریں اس کے بعد گلینڈر میں ایک عدد پانی کا گلاس ڈالیں اور یہ ڈالیں اور تھوڑا سا کالا نمک ہاف چمچ کہہ لیں اور ڈالیں اور اسے گلاس میں ڈالیں اور پرف آپ لیں اور ڈالیں اور بہت تیزی سے یہ گرمی کی شدت کو کم کریں اب ہم آ جاتے ہیں دوسر اڑے کی طرف دوسر اڑے جی جی یہ بھی بچے بہت پسند کرتے ہیں بہت شوق سے پیتے ہیں تو میں نے ایک عدد گلاس ڈودھ کا لیا اس میں ایک چمچ جو ہے جی میں نے چینی کا ڈالا اس کے بعد میں اس میں یہ اس طرح یہ کوک ڈال دوں اگر آپ چاہیں تو اس میں سیون اپ یا پیپسی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ بچے بہت شوق سے پیتے ہیں بڑے بھی شوق سے پیتے ہیں ایسے مجھے ملک شے بہت زیادہ پسند ہے دوسر اڑے کی نسبت فالسے کا ہو گیا لیکن میں نے آج یہ سارے ہی ایک ہی دم غصے سمجھ لیں کہ مجھے غصہ آ گیا کہ جب بھی میں کچھ بناتی ہوں تو دوسرے نے یہ فرمائش کر دی نہیں کہ آج میں نے یہ پینے وہ پینے تو میں نے چھے قسم کے مشروبات بنائے تو میں نے آپ سے چھے قسم کے مشروبات شیئر کرنے ہیں تو دوسر اڑا جی آپ پیئیں اور بچوں کو پیلائیں اور یہ بہت گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے گرمی بالکل نہیں لگتی صوبہ سوتے ہوئے جب بچہ اٹھتا ہے تب دے دیں یا راس ہوتے ہوئے دے دیں ٹھیک ہے جی اب آجاتے ہیں متیرے کی طرف متیرہ جو تربوس جو ہوتا ہے بہت تھنڈا ہوتا ہے ویسے آپ اسے گلینڈر میں ڈالیں اس طرح کٹنگ کر کے اس کے بعد گلاس میں نکالیں اور برف ڈالیں تھوڑا سا کالا سا نمک ڈالیں اور پی جائیں بڑے مزے کا ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے بھی کالا نمک لگا کے کانٹے کے مدد سے کھا سکتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں بھلنگو اور جامشری کی طرف یہ تھوڑا سا بھلنگو ڈالا تھوڑا سا جامشری ڈالا اور جامج کے مدد سے میں نے اس طرح سے ہیلا لیا ٹھیک ہے جی میں جلدی جلدی آپ کو ویڈیو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کا ٹائنگ رسپ نہ ہو یہ دیکھیں جی اتنے سارے میں مشروبات بن گئے ہیں بھلنگو جو ہوتا ہے جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے جی مینگو ملکشے بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے تو آج کل وہ بھی مارکیٹس میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی لیں اور پلائیں تو یہ سارے مشروبات جو ہیں جوس ہیں شربت ہیں تو یہ گرمی کی شدت کو بہت کم کرتے ہیں یہ ہے میں بنانے لگے ملکشے میں نے ایک عدد مینگو لیا جی عام لیا دو ڈالوں گی اس میں دو گلاس اور دو چمچینی ڈالوں گی اور اس کے بعد اسے ہم گلینڈ کر لیں گے گلاس میں نکال لیں گے برف ڈالیں گے اور مزے سے پیئیں گے کوئی دیا فالسے کشربت لیں اسے بنا کے فریز کر لیں دو تین بوتلیں بھر کے رکھ لیں میں نے تو رکھی ہوئی ہے تو جب بچے آئیں سکول سے آئیں باہر سے آئیں یا آپ کہیں سے آئیں تو فوراں گلاس میں نکال لیں اور پی لیں کہ بعض وقت بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا اور پیاس بھی بہت شدت سے لگی رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی بوتلز پی لی جوس ڈبے والے پی لی تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اس طرح فرش جوس جو ہیں وہ بنا کے فریزر میں رکھ لیں اور جب دل کریں بچوں کو پلائیں اور خود پیئیں اور گرمی کی جو شدت ہے وہ جی آپ سے بھاگ جائے گی آپ کو گرمی بالکل نہیں لگے گی اور کیونکہ آج کل گرمی کی شدت کی وجہ سے سنے بچوں کو بڑوں کو یرکان بخار اس طرح آپ کی بیماریاں آ رہی ہیں تو آپ یہ مشروع بات ٹرائی کریں اور جی امید ہے کہ اس میں سے ایک عدد آپ ضرور ٹرائی کریں گے اور جو باہر جاتے ہیں کام کے سلسکر میں آفس جاتے ہیں یا باہر کسی بھی کسے کو کام کے لیے جاتے ہیں تو گرمی لگتی ہے جی تو ایک عدد مشروع بات یا شربت کچھ بھی کہلیں ضرور ٹرائی کیچے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا دیکھیں دیکھیں مزے مزے کی یمی یمی تو اللہ حافظ